بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھر میں خوش رہیں آباد رہیں آمین آمین آج ہم حلدی گھر میں بلانے کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے ہر سبزی والے سے یہ سبزی والے نے یہ رکھی بھی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو عربی یا عدرق سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ عربی نہیں ہوتی نادرق ہوتا ہے یہ ہوتی ہے حلدی آپ بولیں گے حلدی دے رہے تو وہ حلدی دے رہے گا آپ نے اچھی چیزی چھاٹ چھاٹ کے حلدی جو ہے نا وہ کٹھی کر لینے اور گھر میں لے کر آ کر آپ نے اس کو بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے بنانے کا یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست کلر ہے اتنی خوشبو آ رہے ہیں جیسے توڑنے کے ساتھ ہی پیور جیسے کو کہتے ہیں نا حلدی جیسے کہتے ہیں نا ہم آج کل کچھ بھی چیزیں بناتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ نہیں آتا وہ اسی لئے ٹیسٹ نہیں آتا کہ ہمیں اوریجنل جو ہے وہ چیزیں ملنا جیسے کہتے ہیں نا مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ حلدی میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے آپ اوریجنل جو ہے وہ حلدی لے کر آئے سبزی والے سے اور فوراں سے آپ ہنڈی میں شامل کر سکتے ہیں اور اس کو بنا سکتے ہیں یہ تو بہت زیادہ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ ہے اور سوجن ختم کرتی ہے زخم کو ٹھیک کرتی ہے تو حلدی اپنے کھانے میں ضرور شامل کیا کریں اور اس کو بنانا کیسا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دھونے کے لئے جائیں گے اچھی طرح اس کو واش کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ٹیپ کیا ہوگا اس کے ساتھ دیکھیں میں دھو کر آگئی ہوں حلدی کو آپ دیکھیں کتنی ساف ستری ہوگی اور بہت سارے مٹی نکلی ہے اور ہم نے پتیلے میں پانی اُبلنے کے لئے رکھ دینا ہے جیسے ہی پانی کو اُبال آئے ہم نے اس میں تمام حلدی جو شامل کر کے اس کو دو سے تین منٹ ہم نے اس کو اُبال دینا ہے یعنی کہ یہ دو تین منٹ اس کو اُبال آنا چاہیے دیکھیں دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب چولہ بن کر دیں اس کو اُتار لیتے ہیں اچھا اس میں سے اب نکالنا ہے حلدی کو اور کسی چھلنے میں ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا خوشکونے دیں میں ہمیں کافی ٹائم ہو گئے اس کو رکھے ہوئے ابھی بھی تھوڑی سی گرم ہے تو لیکن چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں یہاں پر اتنی کڑک دھوپ نہیں ہوتی تو اس کو ہم تھوڑا سا پیس کر تو اس کو پہلے دھوپنا ہم سکاریں یہ پیسنا کیسے ہے اس کو ایک ایک کر کے ہلکا سا اس کو ایسے کرنا ہے ایک نیٹ یہ دیکھیں یہ ہوئی یہ اس کو ہم نے اس طرح ٹرے میں رکھنا ایک سائٹ پہ دیکھیں یہ ٹرے میں اس طرح رکھتے جائیں تاکہ اس کو اندر تک دھوپ لگے تو جلدی پھر یہ ڈرائے ہو جائے گی پھر ہم اس کو سید سے پیسیں گے اسی طرح میں تمام کو کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں تمام میں نے اس کو ہمام دستے میں اس کو چٹو وٹا کہتے ہیں اس میں ہم نے پیس لیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا موٹی موٹی اقدم سے خوشکنی ہوگی تو پھر اب یہ دو دن اس کو لگے گے دھوپ میں اب میں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں نے سٹینلیس سٹیل کے برتن استعمال کی ہے جس میں میں نے پانی وایل کیا تھا جس میں ہلدی وایل کی تھی اور جو چھلنے میں ہم نے ڈالا اور جس میں ہم نے کوٹا یہ دیکھے یلو کلر تو یہ کلر چھوڑے گی اور آپ نے جب ہمام دستے سے نکالنا ہے تو چمچ استعمال کرنا ہے اگر ہاتھ استعمال کریں گے تو اس میں گلوز پین لیجے گا ورنہا آپ کے ہاتھ بھی یلو ہو جائیں گے تو پیور یہ ہلدی ہے ماشی اللہ سے دیکھے کتنا زبردہ سبی سے کلر دیکھے کتنا پیارا آرہا ہے اور دو برتنوں میں یہ میں نے شامل کی ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ خوش پوجا اس کے اوپر تکٹا رکھنے تاکہ مٹی وغیرہ جو ہے وہ اس کی نکل جائی یہ دیکھے تمام کو میں نے یہ دیکھے دو برتنوں میں آئی ہے اور اس کو ہم اب خوشک کریں گے اس کو ہم دھوپنے سکانے کے لئے چلتے ہیں پھر میں ملتی ہوں آپ کو دو دن کے بعد دیکھیں تقریباً تین دن کی میں نے دھوپ لگائی ہے حالانکہ دو دن میں ہو گئی تھی پھر میں نے ایک دن اور ایکسٹرا اس کو دھوپ لگا دی ہے اس کو پیستے ہیں لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پیسنے کے لیے ہم نے جو مسالے پیسنے کی مشین ہوتی ہے جس پر ہم نے مرچیں، حلدی یا کوئی بھی مسالہ پیسنا ہوتا ہے وہ مشین آپ ایک ایکسٹرا رکھیں ورنہ کلر آ جائے گا ایک میرے پاس میرے پاس تین مشینیں ہیں اور اس میں سے یہ مشین میں نے مسالہ پیسنے کے لیے سپیشلی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس پر کلر آ چکا ہے اور یہ جتنا بھی اس کو ساکر کیونکہ یہ پلاسٹک کے اوپر جب کلر آ جائے تو بہ مشکل ہی اترتا ہے تو اسی کو رکھنا ہے ہم نے اسی لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کہیں اپنی مشینوں کو ایسا خراب نہ کر لیجے کہ اس کو کلر آ جائے اب ہم اس میں شامل کر کے اس کو پیس کرنے آپ کو بتاتے کہ ہلدی کا کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اب ہم جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی یلو ہو گئی ہے اس کو چھاننا لازمی ہے اب یہ جو موٹی موٹی رہ گئی ہے اس کو ہم دوبارہ پیسیں گے اور وہ جو تمام جو ہے بچ گئی ہے کیونکہ ابھی مکمل طور پر تو ہم نے پیسی نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہلدی تیار رہی ہے گھر کی ہلدی اتنی خوشبوہ آ رہی ہے یقین کریں ہلدی تیار ہو گئی ہے گھر پر ساپ ستری چیزیں کھائیں اور اپنا خیال کریں اور مجھے اپنی دعا میں زور یاد رکھئے گا اللہ پیس